ایک پریوار میں ماں باپ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ان کی بچی کا گھر جو ہے اچھا بسے اور اچھا پریوار ملے اور سادھی کرنے کے بعد اب مہجی کچھ دن ہوئے تھے کہ مہلہ تھانے تک بات پہنچ چکی ہے اب مہلہ تھانے تک بات پہنچنے کے بعد ڈیورس تک کی بات کی جاری ہے سمجھوتے تک کی بات کی جاری ہے اور کئی طرح کی لڑکی نے سکایت دو درز کرائی ہے وہ آپ نے سسور کے خلاب بھی سکایت درز کرائی ہے لڑکے یعنی پتی کے خلاب بھی سکایت درز کرائی ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنی ننت کے خلاب بھی سکایت درز کرائی ہے اور کئی طرح کے جو ہیں آروپ جو ہے فیلہ حال ایک سکایت کے مادیم سے یہاں پر مہلہ تھانے میں درز کرائی گیا ہے یہاں پر لڑکی نے ایک اور آروپ لگائے کہ سسور بھی ان کے ساتھ جو چھڑکھانی کرتے تھے جو سیکسول ہارسمنٹ ہوتی ہے وہ لڑکے کے دورہ کی جاتی ہے ایسے کئی آروپ جو ہیں وہ لڑکی یعنی پیڑیت نے مہلہ تھانے میں آ کر درز کرائی ہے حالانکہ مہلہ تھانے میں سکایت درز کرائی ہے اس کے بعد سچو جو ہیں وہ بھی انہوں کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور ساتھ ساتھ مہلہ کا بیان بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیڑیت کی بات کری جائے تو پیڑیت کا یہاں تک سکایت ہے کہ وہ لگا تار پچھلے ساتھ سے آٹھ بار مہلہ تھانے میں چکر لگا چکی ہے بار بار یہاں پر آتی ہے اپنی سکایت دز کراتی ہے اپنے معاملے کو لے کر جو ہے اس کی نیائے کی کہینے کی گوہار لگاتی ہے لیکن فیلال نیائے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ساتھ ساتھ جو مہلہ نے آروپ یہاں تک لگائے کہ مہلہ آیوگ بھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں اور بھی جو ڈی ایس پی کے پاس بھی جا چکی ہے مہلہ تھانے میں بھی آ چکی ہے کئی طرح کی سکایتیں کئی جگہ پہنچا چکے لیکن اس کے باوجود بھی صرف اور صرف ہمارے کو کومپرمائز یعنی کی سمجھوتے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے آپ سمجھئے سمجھوتا کرانے کے لیے ایسا لڑکی کا آروپ ہے کہ سمجھوتا کرانے کے لیے پولیس ہم پر دباؤ بنا رہی ہے اب کہاں تک سچائی ہے اور سب سے بڑی بات جو مہلہ کے دورہ سکایت دی گئی ہے اس کے پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے پولیس اس کی جانچ کرے اور سب سے بڑی بات مہلہ نے کیا کچھ شکایت دیج کرے سنیے یہاں پہ مہلہ تھانے میں کیا ہے پورا ماملہ جی پورا ماملہ یہ میں نے ساتھ فروری کو اپنا شکایت دیا تھا جس میں میں نے گھریلو ہنسا اور میرے ابوشن کے بارے میں اور میرے ساتھ مارپیٹ کرنے کے بارے میں ساری میں نے ڈیٹیلز اس میں آڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے اور بھی کمپلینز دیا تھا جس میں میں نے سیکشوال ہرائسمنٹ میرے ہزبین نے میرے ساتھ کیا تھا ساتھ سسور کو پتہ چلتا ہے تو سسور بھی اس نے بھی میرے ساتھ چھیڑ کھانی کری اور میں نے وہ بھی کمپلین ان کو بقاعدہ دیا ہے جب سے میں نے کمپلین دیا ہے صرف مجھ پہ دباو پریشر ڈالا جا رہا ہے میرے فادر کے سارے پیسے لے لیا ان لوگوں نے میرے سارے پیسے لے لیا ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا میرے بیوی کو مار دیا وہ سب کر کے وہ لڑکا کینیڈا بھاگ گیا ہے میں نے ان کو بولا تھا کہ وہ کینیڈا بھاگ جائے گا کوئی ایلوز ہی جاری نہیں گئی میں نے پاسپورٹ اس کا سارے پروفز میں نے ان لوگوں کو دے رکھے میرے ساتھ سسور کامیہ میری ننند ان سب نے ملکے لڑکے کو بھگایا ہے میری ننند کے خلاف already کلکٹا سے ایک فائر چل رہی ہے میرے فادر گورنمنٹ میں ہے ہم پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا یا تو وہ فائر کوئیش کرا ہو مسٹر روہن سامانتہ نے ان پہ فائر کی ہوئی ہے سیکشن 406 420 کی ہے جس میں انہوں نے فرود کر کے پیسے کھائے ہوئی ہے وہ سارے پیسے مجھ سے اور میرے فادر سے لوگ مار دیتے ہیں سادی کے بعد کہاں گئے تھے آپ کب شادی ہوئی آپ کی شادی فرس سپٹیمبر کوئی ہے میں لڑکے سے شادی ڈاٹ کم کے دوارہ ملی تھی اس کے بعد لڑکا مکسیاں ملنے آیا مجھے کیرلا لے کے جاتا ہے وہاں پہ اس نے میرے ساتھ چیزیں کری اس کا ویڈیو بھی بنا رکھتا ہے اس نے کامیہ کالرہ کے ساتھ ویڈیو وہ شیئر کیا ہوئے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کرے گئے شادی کے بعد یہ لوگ مجھے نشے کی دوائیاں دیتے تھے سیکنڈ جینوری کو میں آئی سیو میں پہنچتی ہوں مجھے پانچ تاریخ کو پتہ چلتا ہے مجھے مرگی کی دوائیاں دی جاری تھی میں پہ سارے رپورٹس ہے سب ثبوت میں تھانے میں دے دی ہے لیکن مجھ پہ کامپرومائز کا وہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کامپرومائز کرو ساتھ سے آٹھ بار میں اس تھانے میں آ چکی ہوں کیا پولیس کے اوپر آپ کوئی شکل لگ رہا ہے پولیس جو ہے دباؤ ڈال رہے ہیں مجھے پولیس کا لگ رہا ہے ریزن بیگ پرابلم بتے کیا ہے جب بھی بولایا جاتا ہے ساتھ سے آٹھ بار میں میرا پورا پریوار یہاں پر آتے ہیں نیایے کے لئے ہم لوگ آتے ہیں لیکن ایکیوز کی طرف سے صرف پریم ساگر گردھر آتے ہیں نہ کامیہ کال رہا آتی ہیں نہ نیلم گردھر آتی ہیں میرا سارا گولڈ میرا سارا کپڑا کپڑے تو چلو چھوڑو کیا کروں گی میں سب کو چھے لو نیلم گردھر پریم ساگر گردھر نے اپنے لوکر میں رکھ رکھا ہے اور وہ ساری چیزیں میرے پر ہسار میں رہتے ہیں ان کا ہاؤز نمبر 209 پی ایلے پرمننٹ ہاؤز نمبر ہے کنسٹرکشن اور یہ اس مکان کی اس کے بھی پیسے مجھ سے مانگے گئے ہیں اس کے بھی میں نے پروف دیئے ہیں پولس کو اور ابھی ہے پریزنٹ ہاؤز نمبر 243 پی ایلے ہسار میں ہی رہ رہے ہیں آپ نے شکایت دوسری دی ہے جو جسے آپ نے سیکسول اسالٹی کو عروب لگائے آپ نے سسول دوپرمی ہاں جی سر مجھے دوبارہ دینا پڑا جب میں پہلے شکایت دے رہی تھی اس ٹائم پہ بھی 6 جنوری کو جس حالت میں میں آئی ہوں اس کے بعد بھی مہینے تک میں گھر اپنا بسانا چاہ رہی تھی میں چاہ رہی تھی ابھی بھی شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں میں چاہ رہی تھی وہ مجھ سے معافی مانگے کچھ نہیں ہوا ایسا مجھے دھمکی دی گئی کہ ہم تمہارا ریپ کروا دیں گے پولٹیکل پیپل یہاں پہ جتنے بھی میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ بٹون پولٹیشنز کا نام لیا گیا اور بولا ہے کہ تمہارا ریپ کروا دیا جائے گا تمہیں مروا دیا جائے گا میں بہت گندی مانسکتی سے گزر رہی ہوں یہاں پہ میری پوری فیملی آج اگر آپ پولیس کی مہینہ تھانے کے بعد کتنی بار آپ یہاں پر آ چکے ہیں اور کتنے مہینوں میں کتنی بار آ چکے ہیں دیکھیں ساتھ فروری کو میں نے پہلی بار پہلی بار آ چکے ہیں میں ساتھ سے آٹھ بار یہاں پر آ چکے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی آپ کی طرف سے پولیس کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی پریشر ڈالا جا رہا ہے کمپرمایز کرو کس بات کا کمپرمایز میرے ہی پیسے پولیس کی طرف سے کمپرمایز کا پریشر ڈالا جا رہا ہے جی ہاں مجھے یہ تک بولا گیا ہے جب میں تھرزڈے کو سیکشل ہرارچمنٹس کے مجھے یہ بولا گیا کہ آپ یہ کمپلین نہ دیں نہیں تو آپ کا کیس کہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی آپ کا جو مین فوکس ہے وہ ہٹ جائے گا اگر آپ سیکشوال حرارسمنٹ کی کم کریں مجھے آپ کی کمپلین دے کر گئی تھی ان کو فرائی ڈے کو پیش ہوئی ہے وہ ایسے چکو کو کوئی ریسیونگ نہیں ملی مجھے ان کمپلین کی آج میں نے ان سے لے کے منشی کے دوارہ کمپلین دوبارہ اپنا ریجسٹر کروایا ہے مجھے آپ کی کمپلین دیا ہے میں نے سب کو کمپلین دیا ہے میں نے نیشنل ومن کمیشن میں کمپلین دیا ہے میں نے ایمبیسیز کو میلز ڈالے ہے پچھلے دو تین بہینے سے میں صرف یہی کام کر رہی ہوں مجھے پر ایسا کیا ہے میں نے کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہے کیا سبھی پرساسن جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا آپ کا مجھے ساتھ سے آٹھ بار آ چکی ہوں میں مجھے دو مہینے سے میں یہاں پہ آ رہی ہوں کچھ نہیں ہوں رہا ہے سرف کمپرمائز کمپرمائز میرا ہی پیسہ میرا ہی سونا مجھے دیا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے ڈیوورس دے دو کس بات پہ میں ڈیوورس ٹھیک ہے پہلے ہی کامز تیار کر رہے ہیں پورے معاملے کو مہیلہ تھانے کے ایسے چو جو نیہا چوہان ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی سنیے مہم آپ کے دھانے میں ایک مہیلہ نے شکایت درج گرائی ہے کچھ دہیج کا معاملہ کی شکایت درج ہوئی کچھ ستر اسی لاکھ روپے کا انہوں نے شادی میں خرچا کیا ہے کیا معاملہ ہے پورا آپ گھر بتائیں تو جی سر ہمارے پولیس ٹیشن میں اس کی کمپلینٹ راپت بھی تھی اور اس کے بعد ہمیں یہ کانسلین کی ہے اور تھرو پروپر چینل اس پہ اب ایف آئی آ ریجسٹر ہو چکی ہے تھرٹی ون نمبر ایف آئی آر ہے ہماری اور اس پہ ہم جارج کر رہے ہیں اور ایسی پی صاحب کی تصدیق ہوئی اور آگے کی کاروائی ہونے ملائے جائے اس میں اروپی اور اروپی میں کوئی کاروائی ہوئی ہوئی جی سر اکورڈنگ ٹو لوگ ہم ان کو جیسے بھی بلاتے ہیں نوٹس دیا گیا ہے آج کی ڈیٹ کی ہوئی ہے اور ایسی پی صاحب کی تصدیق ہوگی اب ملہ کا اروپ لگایا ہوا ہے اس نے شکایت کے بعد دوبارہ دوسری شکایت دیئے کہ اس کے ساسور کے پر بھی اس نے اروپ لگایا ہے کچھ سیکسول ایسارٹس کے اروپ لگایا ہے اس پہ بھی کچھ کروائی ہے جی سر جو اس کی انیشل کمپلینٹ تھی اس میں ایسا کوئی اروپ نہیں ہے کہ اس کے ساسور نے اس کے ساتھ چھڑکھانی کی گیا یا کچھ تو میرے کال سے کل کچھ ایسی کمپلینٹ دے رہی تھی وہ اور ہم نے اس کو بھی ابزورشن میں رکھ لیا اس پہ بھی جانچ ہوگی کوئی ڈیٹ ٹائم کوئی جگہاں کوئی پروپر بتانی رہی ہے کہ بس ہوا ہے یہ ہی بتانی ہے انیشل کریں گے اور اگر کچھ ایسا سامنے آتا ہے تو کاروائی کیجئے جگہ